پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میری آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ بولتے رہی ہے اور ٹی وی کی آواز بلکل بند کر لیچے ہاں وہ بند ہے وہ بند ہے بلکل ماشاءاللہ حضرت خیریتیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کال مل گئی ہے آپ کا مریدہ کر رہا ہوں آپ کا خادم بھائی اللہ آپ کو خیر دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے بس حضرت آپ کا بڑا فائدہ بس اب تو یہ دل کی کیفیت ہے کہ بس آپ کو ہی سنتا رہوں بس اور کہیں پر پہل کئی پر دل نہیں لگتا ہے ماشاءاللہ سبی محترم ہیں لیکن بس دل آپ کی طرف ہے ف Hast ایک بات یہ پوچھنی تھی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حیرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ ایک جہاں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہہے کہہے اور ایک جہاں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تو جمع رہو جو حارثحارثیت والی حدیث جو ہے حارثحارث تو اس کے بارے پوچھنا تھا حضرت آپ سے در خاص جرح توجہ کریں اللہ پاک ہمارے حالات درست فرما دے اور اپنی محبت نصیب فرما دے جزارکب سب پوچھنا چاہ رہے ہیں حضرت حنزلہ اور حضرت حارس رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث ہے کوئی بسمالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالستارہ آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ فرمائے آپ ہماری مورید ہیں سالک ہیں بزرگوں کا فیض آپ کو پہنچائے اور آپ کی جو محبت ہے کہ ہماری بیانات آپ سنتے ہیں اور سے آپ استفادہ کرتے ہیں اس کو اللہ بڑھاتا رہے اور باقی آپ نے جو حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیان کی ہے کہ گاہے گاہے ساتن فساتن کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض اور بست کوئی کہ یہ صوفیہ کی لائن کے اندر سلوک کے اندر قبض اور بست جو قیفیتیں چلتی ہیں ایک قبض کی کیفیت ایک بست کی کیفیت ہے قبض کی کیفیت میں انسان کی طبیعت پر انقباز تاری ہو جاتا ہے آمال صالحہ کے طرح دل لگتا نہیں ہے ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آتا نماز کی طرف طبیعت بنتی نہیں ہے انسان آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر نیک آمال کرتا ہے وہ انقباز اور قبض کی کیفیت ہے دوسری بست کی کیفیت ہوتی ہے انسان بسات اور شرح صدر کے ساتھ ان شرح قلب سے انسان عبادہ کرتا ہے نماز میں بھی لطفاتا ہے روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے اور اسی طریقے سے باقی ذکر و عذکار بھی بھی خوب دل لگتا ہے یہ انبیسات کی کیفیت ہے تو گویا کہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو شکایت کی تھی وہ شکایت یہی کی تھی کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی قابض اور بست کی کیفیت کو بیان کیا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو گویا کہ ان کی بست کی کیفیت ہے دل دنیا سے کٹ کے آخر در متوجہ ہے لیکن جب ہم نے گھر جاتے ہیں تو قابض کی کیفیت ہے تو انقباز کی کیفیت کے اندر جا کر جائے وہ ان کا دل جو ہے نیکا عمال سے ہٹ کے جو دنیا داری کے اندر پڑ گیا دنیا کی چیزوں میں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتن فساتن گھڑی گھڑی کی بات ہے کہ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری رہے تو پھر تو تمہاری حالت ہی ہو جائے کہ تم چاہ کے گیریبان کر کے جنگلوں کے اندر نعرہ اللہ کی محبت کے لگاتے پھرو سب دنیا چھوڑ کے گویا کہ رہبانی اختیار کر لو لیکن اللہ تعالی نے گویا کہ دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہیں کبھی انسان جو آخر در متوجہ ہو جاتا ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے اور آخر کی تیاری میں لگ جاتا ہے کبھی جو آخر سے ہٹ کے دنیا داری میں لگ جاتا ہے تو دگان داری کھیتی باری ان چیزوں کے اندر لگ جاتا ہے تو دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ نے دونوں کیفیت رکھی ہیں تاکہ دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے رہے اور خالق دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے رہے اس لئے یہ کیف قبض اور جو بست کی کیفیت کا یہاں بیان مقصود تھا اس لئے آپ نے یہ فرمایا حضرت حریصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قبض اور بست کی کیفیت مطلوب نہیں تھی بلکہ اسی ایک کیفیت پر جو کیفیت جازم تھی اس پہ قائم رکھنا مطلوب تھا اس لئے آپ نے فرمایا اس پہ جمع رہو اور وہی گوہ ہے کہ نجات کا باعث ہوگا انشاءاللہ